نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نمی ایف نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ اندر مہار جامعہ کی طرف سے ایک ویڈیو ریلیز ہوا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس ویڈیو کو دیش کے تمام لیبرر پترکاروں نے بیرودھی دلوں کے نیتاؤں نے وائرل کرنا شروع کر دیا ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے دلی پولیس کے خلاف لوگ لگاتا لکھ بھی رہے ہیں آپ کو اگر ایک گھتنا یاد ہوگی تو پندرہ دسمبر 2019 کو جامعہ میں یہاں آروپ لگایا گیا تھا کہ لائبرری بے گھس کر پولیس نے چھاتروں کو پیٹا لگ بھگ ایک منٹ کا یہ ویڈیو ہے جس میں دلی پولیس چھاتروں کو پیٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کو فریم در فریم دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا جو چھاتر دکھ رہے ہیں یہ پردرشنکاری نہیں تھے کیا یہ وہ چھاتر نہیں تھے جنہوں نے سرکوں پر بسوں میں آگ لگائی تھی جنہوں نے ناغرکتہ کے قانون کے خلاف جامعہ میں ہنسا کی تھی ہم دعویٰ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن بس ویڈیو کی پرد در پرد کھول رہے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سمجھئے کہ چھاتر اور پردرشنکاری چھاتروں میں کتنا فرق ہوتا ہے جو ہنسا فیلاتے ہیں اب اس ویڈیو کے دائیں سائٹ میں کورنر میں بیٹھے ہوئے چھاتر کی بس حرکت پر دھیان دے اس نے گلے میں ناکاب ڈالا ہوا ہے اس کے آگے کی کتاب بند ہے اس نے کتاب کو کھولا بھی نہیں تبھی آپ کو فریم میں اندر سے دلی پولیس گھوستی بھی نظر آئے گی اور دلی پولیس کو دیکھ کر اس چھاتر کی ایکٹیویٹی دیکھئے وہ ناکاب اپنے ناک پر ڈال لیتا ہے اور اس کے بعد جب اسے پولیس پیٹنے لگتی ہے تو وہ کتاب کھول لیتا ہے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ چھاتر ہے اب ایک بار پھر سے ہم اس ویڈیو کو شروع سے چلاتے ہیں اور اس بار نظر آپ اسی دائیں سائیڈ میں کارنر کی سیٹ کی طرف دیکھئے گا جہاں پر چار پانچ چھاتر ایک ساتھ کھرے یہاں پر ویڈیو میں آپ کو ایکٹیویٹی کافی تیز دکھائی دے گی ایسے لگے گا کہ کوئی باہر سے بھاگ کر آیا اور جلدی جلدی سیٹ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے انہیں پتا رہا کہ کیا دلی پولیس اندر آنے والی ہے پھٹا پھٹ وہ جو بھی خالی سیٹ ہوتی ہے لائیبریری کے اندر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بھی کتاب پلٹنے لگتے ہیں اتنے میں دلی پولیس آتی ہے اور وہ چھاتروں کو پیٹتے ہیں ان چھاتروں سے جرہاں ایک سوال پوچھا جائے کہ لائیبریری میں ناک پر رومال باندھ کر کون پرہائی کرتا ہے کیا دلی کے پردوسن سے یہ چھاتر پریسان تھے ایک بڑا سوال ہے وہیں اب اس ویڈیو کو ایک بار پھر سے آپ کو چلاتے ہیں اور اسی ویڈیو میں اب بائیں طرف کارنر پر بیٹھے ہوئے چھاتروں کے ایکٹیویٹی پر دھیان دیجئے آپ وہاں بھی دیکھئے کہ کتنی جلدی کچھ ہی سیکنڈ کے فریم میں کتنی ساری چیزیں بدل رہی ہوتی ہے لائیبریری امومن آپ کسی بھی لائیبریری میں جائیے آپ کو چھاتر وہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے اتمنان کے ساتھ کوئی بھاگا دوری نہیں ہوتی لیکن اس لگ بھاگ ایک منٹ کے ویڈیو میں جب تک دلی پولیس اندر نہیں آتی تب تک اس قدر کی بھاگا دوری ہو رہی ہے اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ ان چھاتروں میں کسی بات کو لے کر بیچینی تھی وہ جرور باہر سے شاید کچھ کر کے آئے تھے جس کے بعد انہیں اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ دلی پولیس ان کی تلاس کر رہی ہے انہی کو ڈھون رہی ہے اور اس کے بعد جب یہ چھاتر لائیبریری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ وہ دن ربیوار تھا مومن آپ کسی ربیوار کو کسی بھی کالیج کے لائیبریری کے اندر چلے جائیے گا اور پھر گن کے بتائیے گا کہ وہاں پر چھاتر کتنے موجود رہتے ہیں لیکن 15 دسمبر کو جین یو کی لائیبریری میں چھاتر موجود تھے اس سے ٹھیک ایک دن پہلے جامیا کی جو سرکوں پر ہوا تھا اسے پورے دیش نے دیکھا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک جامیا میں لگا تھا ناغرکتہ کانون کو لے کر پردشت چلے وہیں پڑی انکہ گاندھی نے میں اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں لکھا ہے دیکھئے کیسے دلی پولیس پڑھنے والے چھاتروں کو اندھا دن پیٹ رہی ہے ایک لڑکا کتاب دکھا رہا ہے لیکن پولیس والے لاتھیاں چلائے جا رہے ہیں گری منتری اور دلی پولیس کے ادھیکاریوں نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے لائیبریری میں گھس کر کسی کو نہیں پیٹا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جامیا میں ہوئی ہنسا کو لے کر کسی پر ایکشن نہیں لیا جاتا تو سرکار کی نیت پوری طرح سے دیش کے سامنے آ جائے گی یہ پڑی انکہ گاندھی کا آج کا ٹوئٹ ہے انہوں نے اسی ویڈیو کو ٹوئٹ کر کے سرکار سے سوال پوچھیں اس گھٹنا کے بعد جامیا نے جو جامیا کی کالیز پرساسن ہے انہوں نے دلی پولیس کے خلاف شکایت درج کی تھی جس کا فلال جانچ چل رہی ہے پورا معاملہ جانچ میں ہے لیکن آج جامیا پرساسن کی طرف سے جب اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پہلے کا بھی فوٹیج ہوگا اور اس کے بعد کا بھی فوٹیج ہوگا تو اس فوٹیج کو بھی جامیا پرساسن نے کیوں نہیں سوال میڈیا پر ڈالا وہ کیوں ڈرتے تھے کچھ دکھانے سے کیا ابھی بھی جامیا پرساسن کچھ چھپا رہی ہے لوگوں سے انہوں نے صرف اتنے ہی لگ بھگ ایک منٹ کا ہی ویڈیو کیوں لوگوں کے سامنے دیکھنے کے لیے دیا وہ چاہتے تو اس دن کی صبح سے لے کے شام تک کی ویڈیو کو ریلیز کر سکتے تھے جس میں وہ بتا سکتے تھے کی لائبریری کے اندر کیا ہو رہا تھا لائبریری میں کون سے چھاتر بیٹھے ہوئے تھے اس دن لائبریری کتنے بجے کھلی کتنے چھاتروں کی وہاں پر اپستی تھی انہیں ہر چیز اب دیش کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ اس دن لائبریری کے اندر کتنے چھاتر اپستی تھے انہیں وہ ریجسٹر بھی دکھانا چاہیے جس میں انٹری کر کے یک آٹ کے جنگے جس سے انٹری ہوتی ہے چھاتروں کی اسے بھی سارجنگ کرنا چاہیے بتانا چاہیے سرف دلی پولیس کی پٹائی کا ویڈیو نہیں دکھانا چاہیے ہم نے بس پردر پرد سوال پوچھے اگر آپ کو بھی لگتا ہے تو آپ بھی اس پورے ویڈیو کو دیکھئے اور آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ کیا اس ویڈیو میں جو کچھ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ نورمل سے لگنے والے چھاتر ہیں جو لائبریری کے اندر صرف اور صرف پرہائی کرنے کے لیے ہی گئے تھے یہ ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آپ سبسکرائب کرنے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کرنا نابل دھنیوائی